سر میں جڑا مالت سے تشریف لائے ہوں میرا نام امران ہے یہ میرے والد صاحب ان کو پھروں کو کینسر تھا میں نے سی امس سے اور گلاب دیوی سے بہت علاج کر رہا ہے لیکن فرق ہوئی نہیں پڑا یہاں سرکار کے دربار پایا ہوں ایک دم کر رہا ہے اور سو سے دس فیصد اب باقی رہا گیا اور میری والدہ کو بھی یہی مسئلہ تھا لیکن اس کے اب رپورٹ کرائی وہ بلکل کلیر ہے یہاں پہ آپ نے پہلے دم میں ہی آپ کو آرام آگیا تھا جی سر پہلے دم کرائی اب دوسرا کرانے ہو لیے بلکل ٹھیک ہے پہلے دم میں تو کینسر کس کس چیز کا تھا آپ کینسر سر پھپڑوں کا تھا اور دل کے پاس تھا بلکل اب کلیر ہے رپورٹیں ہم نے کلیر ہے اور رپورٹیں یہ میرے ساتھ ہیں تو آپ کے آپ کیا کام کرتے ہیں میں سر ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں جی اس کا مطلب ہے کہ اتنا مہنگا علاج جس کا اگر آپ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر سے کرواتے تو ممکن نہیں تھا نہیں ممکن نہیں تھا سرکار کی جار میں ادھر ایک مریت تھا سرکار کا وہ ہمارا عزیز تھا اس نے بتایا ادھر لے کر رہے ہیں سرکار کے پاس انشاءاللہ رام آ جائے گا میں پہلی مرتبہ لے کر رہا ہوں اسے دم کر رہا ہے والا صاحب کو چیر پر لے کر رہا تھا اب میں میرے ساتھ کھڑے ہیں جی بالکل انشاءاللہ اب کلیر ہے چاچا آپ اپنا نام بتائیں گے اللہم سام جس دل کے اندر حسد آ گئی ہے وہاں سے خدا نکل کر شیطان آ گیا اور جس دل کے اندر محبت آ گیا وہاں سے شیطان دور ہو گیا اور خدا آ گیا حسد پسندوں سے بچو کیونکہ شیطان کو کس چیزیں مارا حسد نے اپنے دلوں کو جو حسد سے پاک رکھتے ہیں دلوں کے اندر محبت کرتے ہیں یقین جانو ان کے دلوں کے اندر میرا خدا بستائے اب آپ تو سبھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اب کہتے ہیں انسان آتے ہیں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں آپ سنیں صحابہ کیف کا وہ قصہ جن کے ساتھ جن کو قرآن کہتا تھا وہ تین تھے چار تھے پائن سے ساتھ تھے ان کی تعداد تم گند نہیں سکتے لیکن یہ یاد رکھو جب کتہ ان کے ساتھ چلا تو کتے نے صرف اتنی عرض کی اللہ مجھے صرف اتنی اتنی بات کر اتنا کرم مجھ پہ کر کہ میری زباں آ جائے میں سمجھا سکوں کہ میں آپ کو تکلیف کے لیے نہیں آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں اور جب محبت کی بات آئی تو وہ کتہ چلا گیا مقصر یہ بتایا کہ میں وہ کتہ نہیں جو اللہ کے بندوں کو بھوک ہوں یا ان کو تنگ کروں بلکہ میں وہ ہوں کہ میری محبت ہے آپ کے ساتھ تین سو نو سال تک تو وہ سوئے رہے لیکن پتے کی بات یہ ہے کہ جو ان کا کتہ تھا اللہ نے تین سو سال تین سو نو سال اس کو بھی زندگی دے رکھی ہے انہیں کہا میرے بندوں کے دروازے پہ تو کھڑا ہے جا تجھے بھی زندگی مل گئی ہے اب دیکھیں اگر کتہ ہو کر اللہ کے بندوں سے محبت کرے اور قرآن میں اس کا ذکر ہو جائے اور اللہ اس کو زندگی عطا کر سکتا ہے تو کوئی مصطفیٰ قریم کا کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ پڑھنے والا اگر فقیر کے دروازے پہ آئے تجھے زندگی کیسے نہیں مل سکتی ہے